گوالیر سے کونوں کی طرف جاننے والا راستہ گھٹیگاو اور مہنہ کے کم آبادی والے شتر سے ہو کر نکلتا ہے یہ راستہ شانت اور خوبصورت ہے ہم بڑھ رہے ہیں آج پھر ایک بار کونوں کی طرف ابھی فلحال اہیرہ اور پیپل باوری گیٹ ٹیوریسٹ کے لیے کھلے ہیں پیپل باوری گیٹ مرنہ سے پاس ہے لیکن گوالیر اور شک پھری سے اہیرہ گیٹ ہی بات ہے باروڑ ہوتے ہوئے بھٹناور پہنچے یہاں سے آپ کو اہیرہ گیٹ کا راستہ ملے گا دوستو تو دوستو کونوں میں چار پاس بار آ چکا ہوں لیکنی اتھینی بھیڑ تو پہلی باری دیکھئے بہت بھیڑا ہے دیکھتی کاریاں آئی ہوئی ہیں اور یہ اس لیے آئی ہے کیونکہ جو ٹوریسٹ ایریا ہے اہیرہ گیٹ والا وہاں پہ جیتا ریلیز ہو چکے ہیں کل اور کچھ لوگوں کو دیکھے بھی ہے تو اس وجہ سے ایک دم سے بھیڑ ہو گئی کافی اور کونوں فیسٹیگل بھی جل رہا ہے تو اس وجہ سے کافی لوگ آس پاس آئے ہوئے تو آج کافی بھیڑ ہے تو شاید آج چانس کم ہو جانور دیکھنے کے اور اگر دگت آپ کو دکھائیں گے تو چلیے ہم آج جنتی تو آ گئے تھے لیکن زیادہ ٹوریسٹ ہونے کے کارن ہمیں لیٹ اینٹری ملی کسی بھی سفاری میں اگر آپ بلکل ارلی موننگ پہنچ جاؤ تو زیادہ چانس رہتے ہیں جانور دیکھنے کے کیونکہ سبح شانت واتا ورن ہوتا ہے کونوں کے خوبصورت جنگل میں آج پھر موقع ملا ہے گھومنے کا چلیے آپ جنگل کا مزہ اٹھائیں موسیقی 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 ہم نے کافی دیر جنگل میں گھوما لیکن ابھی کونو فورسٹ فیسٹیول کی بھیڑ کے کارن وائل لائف ڈسٹرب ہو گیا ہے پہلے یہاں میرے دوستوں کو ایک سفاری میں تین تین لیپڑ دیکھے ہیں آج کی سب سے اچھی سائٹنگ سامبھر ہرنگی ہوئی اتنا وشال سامبھر میں نے پہلی بار دیکھا ہے مسا ہی آ گیا کل ہی چیتے چھوڑے گئے تھے اور میرے دوست کو چیتے کا ایک جھلک دکھی تھی تب ہی میرا بھی پلین بنا آ جانے کا اب ہم ندی کے نیچے اتر رہے ہیں اور سامنے بڑا پہاڑ ہے وہ ٹونگرا پہاڑ موسیقی جنگل ندی کے نیچے خاس اچھی اچھی دونوں سائٹ سے ٹیلے یہ ہے کھروپالپور کا کھلا دیکھیں سونو بھئی ایکسپرڈ بن رہے ہیں گاڑی نکال رہے ہیں گاڑ سے کھرناک رستے میں ہماری ارمین کروڈر پہ پتھرہ بھی ہے ٹکڑی والی اچھے والی میند کر رہا ہے میڑھو آنے کے لیے کچوانی رہا لیے پس پڑا سا رہ گیا ہمیں آج چیتا اور تیندو تو نہیں دیکھے لیکن آج کا سفر کافی اچھا رہا بڑا نہیں بڑا وہ دیکھ گیا کیں سامبر بہت بڑا بڑا بشال سامبر نے پہنی بار پتھر بڑی ہاں ابھی دو رسطہ بچا ہے سکتا ہے کچھ دیکھ جائے باتا رہے ہیں یہاں پہ ٹائگر جو ہے وہ بھی کبھی کبھی آتا رہتا ہے بہت روکت ہوگی ہے مطلب یہ ہے کہ آگے جا کے اکر یہاں ٹائگر بڑھ جائیں گے ٹائگر ہوئی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بہتا ہے کہ کا نیتا ہے کہ ایک دن بہیا نکل رہے تھے بہیا بائک سے جا رہے تھے تو ایک دم سے ٹائکر سامنے بہیا دبا کے بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے سامنے آگیا ہے تو اس مطلب نہ بھی گیا تھا نہ بھی گیا تو نگل ہی چلے گا ہے کہ گرہ ایک دور میں ہوسکتا ہے ایاں در کہ وہ خسنا جان لیے گیا ہے لیپر تو تبگیا جاید ہے ٹائل بھگے گا نہیں لیپر تو تبگیا تھا ٹائل بھگے گا نہیں چیتاز کو ابھی سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا ابھی وہ پارک کی باؤنڈری کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ابھی انوائرمنٹ کو لے کے یوز ٹو نہیں ہوئے لیکن یہاں فوریس ڈپارٹمنٹ اچھا کام کر رہا ہے ادھر جو فالتو جھاڑیاں تھی وہ بھی ہٹا دی گئی ہے ایک اچھا گراس لینڈ ایریا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے چیتا کو یہ جگہ اپنے پرانے گھر جیسی محسوس ہو اور وہ پوری رفتار سے یہاں بھاگ پائے چیتا تو ہم آپ کو آج نہیں دکھا پائے لیکن یہ جنگل بہت خوبصورت ہے اگر آپ یہاں آئے تو یہاں لمبا سمیں بتائے پورے دن کا مجھے وشواس ہے آپ کو یہ جنگل کچھ نہ کچھ اجب گجب درش دکھا ہی دے گا ابھی تو بس خود کی گاڑی ہی allowed ہے یہاں پہ اس لئے کار کی انٹری صرف 780 روپے پلس 3700 گائیڈ کی فیس ہوتی ہے بعد میں کچھ مہینوں میں شاید یہاں گورنمنٹ سفاری ہو جائے اوپن جبسی میں جیسے باقی جگہ پہ ہوتی ہے جس کا ریٹ اس سے زیادہ ہوگا میں کونوں میں اور اس ایریا میں کافی سمجھ سے ایک شنور کر رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی مدد یا سوال ہو تو آپ مجھے اسٹرگرام یا فیس بوک پہ کنیک کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ اسی ویڈیو پہ کمنٹ کریے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیوار بھوکی لگی بھوک بھائی لوگوں کو لگ رہی ہے بھوک جن نجاوہ لگ رہی ہے اگر دس پانچ منٹ جر رکھے تو سمجھے جی گئے ان کے گھر والے بتانا پڑیں گے کہ بھائی پہ تو چلے گئے پوری پہنچ گئے دو چلے گئے بھائی چھوڑا ہے ہم تو یہ کونوں فیسٹیبل چل رہا ہے یہاں پہ پاس دن کا فیسٹیبل ہے ٹین سٹی بنائی گئی ہے ٹین سٹی تو کھلی دے گی چھے اٹھ میں نہیں سکتے اب یہاں پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ مین گیٹ ہے کونوں کا آگے وہ ابھی بند ہے اہیرہ گیٹی اوپن ہے بس جس سردار جی کی گاڑی دھو رہی ہے دیکھو یہ دیکھو